السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی دیل فیاسی دور حاضر میں لوگوں کے بھروسے کی تھالی میں اگر سب سے زیادہ جھوٹ کہیں پروسہ جاتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پروسہ جاتا ہے لوگوں کو سب سے زیادہ گمراہ جو کیا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا اس ویڈیو کے حوالے سے یہ ویڈیو یوٹیوب پر کب اپلوڈ ہوا اور یہ ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اور اس ویڈیو کے اندر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے آخر وہ پورا معاملہ کیا ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھوں گا لیکن دوستو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا کی اوپر بہت تیزی کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے اور یہ کہہ کر وائرل کیا جا رہا ہے کہ کعبہ شریف میں حادثہ ہو گیا کعبہ شریف کے اردگرد خون نظر آیا اور بھی نجانے ایسی ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی ان تمام چیزوں کے شکار ہو چکے ہوں آپ کو بھی گمراہ کیا جا چکا ہو اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کے ذہن سے تمام گند کی دور ہو جائے گی تمام چیزیں آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی اور آپ کو صحیح چیز کا پتہ چل جائے گا دوستو آئیے اب چلتے ہیں حقیقت کی طرف حقیقت یہ ہے کہ یہ والا ویڈیو جو اس وقت میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایسا ہو گیا ہے خانہ کعبہ شریف میں تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو فرشٹ اکتوبر دوہزار سترہ کو یعنی اب سے تقریباً پانچ برس پہلے پانچ سال پہلے سوچنے کی بات ہے پانچ برس پہلے فرشٹ اکتوبر دوہزار سترہ کو یہ ویڈیو سوشل میڈیا کی اوپر اپلوڈ کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ کعبہ شریف کے اردگرد خون نظر آیا خیر میں نے اس کو بہت زیادہ سرچ کیا بہت زیادہ اس کی چھان بھی ان کی اور بہت زیادہ میں نے اس کو ٹٹول لے کی اور کھوجنے کی کوشش کی شریف جو زائرین وہاں پہنچے تھے تو وہی پر کسی خاتون کے جو عمرہ کرنے گئی ہوں یا پھر جو ہے حج کرنے گئی ہوں کسی خاتون کے سر کے بالوں کی پن سوچنے کی بات ہے سر کے بالوں کی پن نکل کر گر گئی اور کسی زائر کے پاؤں میں وہ چپ گئی اب حجر ازوت کا لوگ بوسا لے رہے تھے اس وقت میں اس کو احساس ہی نہیں ہوا اور وہ ادھر ادھر ہوتا رہا اور اس کے پاؤں سے خون نکلتا رہا اور وہ خون کافی بیچ میں کافی ایریے میں جو ہے وہ بہ گیا اس طریقے سے اب لوگوں نے ویڈیو بنائی اور اس کو شیئر کر دیا کہ بھئی ایسا ہو گیا ہے اور ویسا ہو گیا ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بھئی پانچ برس پہلے جو بات ہوئی تھی آج آپ کو موقع ملا کہ آپ لوگ اس کو سامنے لے کر لوگوں کے آئے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی کسی نے یہاں وہاں ایسا کر دیا ہے کہ ویسا کر دیا ہے نعوذ باللہ منزلک ارے بھئی خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جو لوگ حچ کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ اتنی مقدس جگہ ہے کہ آدمی وہاں پر کوئی بھی گھٹیا کام کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف ہو بارگاہ رسالت تیماف صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا خانہ کعبہ شریف حرم شریف ہو وہاں پر کوئی بھی انسان اتنی گھٹیا حرکت کرنے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تو میں نے جو سرچ کیا اور جو مجھے پتا چلا وہ یہ کہ کسی عورت کے سر کے بالوں کی پن گر گئی اور وہ کسی کے پاؤں میں چھپ گئی اور وہ ادھر ادھر آدمی ہوتا رہا حرکت کرتا رہا اس کو احساس نہیں ہوا اور وہاں پر وہ ایسا ایسا کچھ بہت ہو گیا لیکن اب لوگوں نے اس کو بہت بڑا ایشو بنا دیا ہے تو آپ لوگوں سے بزارش کروں گا کہ اس طرح کی ویڈیو پر کبھی توجہ نہ دیں کبھی بھی ایسی ویڈیو پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے زیادہ لوگوں کو اگر کہیں گمراہ کیا جاتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کے جو بھروسے کی تھالی ہے اس میں جھوٹ سب سے زیادہ پروسہ جاتا ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پروسہ جاتا ہے وہ اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں نا یا ہمارے جیسے اور بہت ساری یوٹیوبرز جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی صحیح بات ہم کو بتائے گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ ان کے بھروسے کو توڑ دیتے ہیں جب بھروسے کو توڑتے ہیں تو لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں خیر میں عرب کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ سچ بولنے سچ سننے سچ دیکھنے سچ دکھانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملوں گا کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال ضرور رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ